بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدے کو چھان لیتے ہیں مہدے کو چھان لیتے ہیں مہدے کو چھاننا بہت ضروری ہے اس سے کیک بہت اچھا بنتا ہے 2 تیسپن کوکو پورٹر 1 تیسپن کوفی 1.5 تیسپن بیکن پورٹر انہیں بھی ہم چھان لیتے ہیں انہیں ہم نے اچھے سے چھان لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم انہیں سائٹ پہ رکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس رونگ ٹمپریچر دو عزت انڈے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں انڈوں کو آپ ہمیشہ الیادہ سے ہی چیپ کر کے تو پیر ایڈ کیجئے گا کیونکہ بعض اوقات انڈے خراب نکل آتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہاف کپ پوڑر شگر ہے اسے میں نے گرینڈ کر کے تو چھان لیا تھا اگر آپ کے پاس پوڑر شگر نہیں تو آپ نارمل چینی کو لے کے تو آپ گرینڈ کر کے تو چھان لیجئے گا تو پوڑر شگر بن جائے گی اسی ہی اٹھ کر لیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم بیٹ کریں گے ہینڈ مکس کر کی مدد سے اگر آپ کے پاس ویسک یا پھر مکسر گرینڈ ہے تو آپ اس کو بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں اسے بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ساتھ ہم ون تھرڈ کپ دیسی گی ری آٹ کر لیتے ہیں آپ بٹر یا آئل بھی لے سکتے ہیں دوبارہ سے پیر ہم اسے بیٹ کریں گے ہم نے انہیں تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا کلر کریمی نہ ہو جائیں اندے کو ہم نے اچھے سے ایک سی دیت میٹ بیٹ کر لیا ہم نے مہدے کو مکس کر رکھا ہوا ہے یہ ہم تھوڑا تک ایڈ کریں گے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ مہدے نہیں تو مہدے کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اسے بیٹ کر لیتے ہیں ہم نے اسے 2 منٹ بیٹ کر لیا بہت اچھے سے اب ہم اس میں vanیلا ایسنس ڈال لیتے ہیں 1 ٹیس فون ساتھ ہم 2 ٹیبل سون دودھ یہ اٹھ کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مکسر تیار ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ٹیکچر ہونا چاہیے اگر آپ چینی کو زیادہ اپساند کرتے ہیں پھر آپ 3-4 کا پیٹ کر لیجئے گا تو اسے ابھی ہم سائیڈ پہ دکھتے ہیں اب ہم اپنا بول تیار کر لیتے ہیں تو اب ہم اپنے بول میں گھی کو لگا لیتے ہیں آپ مکھا یا آئر بھی لگا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن اچھے سے آپ نے خرط طرف اسے لگا لینا ہے بہت اچھے سے ہم نے بول کو اچھے سے گھی کے ساتھ گریز کر لیا اس میں ابھی ہم یہ بٹر پیپر کو راکھ دیتے ہیں اس کے اوپر ہم پھر تھوڑا سا گھی لگا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو پھر آپ دو چمچ پیدا لے کے وہ چھڑک سکتے ہیں ہر طرف یا کوکو پوڑر لے کے وہ بھی آپ چھڑک سکتے ہیں ہر طرف تو اب ہم پیٹر کو اس کے اندر کر لیتے ہیں جو ہم نے تیار کر کر رکھا ہوئے بیٹر کو ہم نے ایڈ کر لیا اب ہم اسے ٹیپ کر لیتے ہیں ہرکے ہاتھ سے اسے ٹیپ کر لیتے ہیں اب ہم اپنے ککر کو تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ککر کو تیار کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو کڑا ہی یا پتیلے میں بھی تیار کر سکتے ہیں کے کو پریشا ککر میں ہم نمک کو ایک کر لیتے ہیں جو کہ ہے ایک کپ اس نمک رہیں اسے ہم لیول کر لیتے ہیں اسے ہم لیول کر لیتے ہیں آپ اگر نمک ہی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے بھی سٹینڈ جہاں بھی کوئی پلیٹ رہتے ہیں تو یہ تیار کر سکتے ہیں تو اسے ہم نے اچھے سے لیول کر لیتے ہیں ہر طرح نمک کو اچھے سے بچھا دیا ہے ہم جو نمک یوز کرتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے وہی نمک ہم یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک پلیٹ رکھ دیتے ہیں اور اسے ہم میری مانچ پر 10 سے 15 میٹ گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں 10 میٹ ہو گئے ہیں یہ بہت اچھے سے گرم ہو چکے ہیں بہت یہ آنسی ہے بہت کیر فول ہی آپ نے اس کو اندر رکھنا ہے اس میں ربٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کا ویسر ہونا چاہیے اسے ہم بند کر لیں گے تو کوکر کو ہم نے اچھے سے بند کر لیا ہے ہم اسے تیس سے چالیس منٹ تک بیگ کریں گے اور اوون کی ٹائمنگ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے گا اور اسے نوٹ کر لیجئے گا تو یہاں پہ 35 سے چالیس منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں توتھک سے کہ یہ ریڈی ہو آئے کے نہیں تو ماشااللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ اچھا تیار ہو گیا اسے ابھی ہم نکال دیتے ہیں تو اب یہ بہت کرنا میں ہم اس کے تھنڈے ہونے کا عویت کرتے ہیں کے ہمارا کافی آتک تھندہ ہو چکے ہیں اس کے سائد ہم چھوڑی کی مدد سے الائدہ کر لیتے ہیں ایسے اس کے اوپر ہم ایک بریٹر کھیں گے تو اس کے ہم سائیڈ چینج کر لیتے ہیں رام سے آپ نے اسے ایسے اسے ہم رپ کر لیں گے اس کو ہم سیتہ کر لیتے ہیں ماشااللہ بہت ہی صافت تیار ہوئے ہمارا کیک ماشااللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کار کے چیک کر آتی ہوں اس پر ہمارا بہت ہی کے لئے پل Nine یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ بہت اچھا بیت، بہت اچھا بنا ہے ماشااللہ بہت ہی صافت کیا روے ہیں ماشااللہ یہ دیکھیں ہمرا کیک مزی انچ رو sair مزید و بہت ہی ساں بہت ہی مزید کر بہت۔ آپ ضرور ایقت پر نچی کچھ کر جائیں اپنا ایک چیزار دکھت گا اللہ بیت اسلام علیکم